موسیقی اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب کے مزاج بہت اچھے ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی ماشاءاللہ تدرست و تمانہ ہی ہوں گے تو ایسے ہے کہ میں تیاری کر رہا ہوں ملتان جانے کی اور یہ میرا سامان بھی پیک ہے کیونکہ میری آج چھوٹی ہو گئی ہے چھوٹی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ میں نے جانا تھا سنڈے کو تو آج منڈے ہے تو میں نہیں جا پایا کیونکہ مجھے ایک تو سیڈ نہیں ملی نائیت نومیمبر کی وجہ سے تو اس وجہ سے سیڈ پہلے ہی بک ہو چکی تھی تو میرے پاس سامان زیادہ تھا اس وجہ سے کوئی چانس نہیں مجھے میرا بنا کہ میں ایسیل ہی جا پاؤں تو کچھ ایسے ٹرمینل تھے جو بہت دور تھے تو وہاں سے آنا اور ہوسٹل تک رسائی کرنا مطلب بہت میرے لیے نا مشکل ہو جاتا اس لیے نا مجھے میں نے ایک دن کٹ لے کر لیا تو ایسے ہے کہ آج ملتان اس لیے جا رہا ہوں پہلے کیونکہ میری والدہ کا اپوائنٹمنٹ ہے ملتان میں ہم نے جانا ہے سٹی ہسپٹل تو ایک دن پہلے ہی میری سسٹر کی بھی طویعت خراب ہو گئی میں ایک کام گیا ہوا تھا ان کو ساتھ لے گئے تو واپس آیا نا تو انہوں نے کہا کہ میرے کندے میں بہت زیادی تکلیف ہو رہی ہے دل والی سائیڈ میں تو میں کافی پریشان ہوا گھر پہنچے ہی تھے اس وقت تو میں انہیں فوراں سیول ہسپٹل لے کر گیا تو چیک اپ بغیرہ کروایا اسی جیب بغیرہ کروایا تو انہوں نے کہا کہ کچھ کمزوری ہے دل کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ اپنی ڈائٹ اچھی کریں اور مزید کسی اور اچھے ڈائٹر سے چیک اپ کروائیں تو بڑے بھائی کی مجھے کول آئے کہ امی کی میڈیسن لینے جانا ہے ملدان تو آپ نے ساتھ جانا ہے اپنا سامان ساتھ لے جاؤ جب جلدی واپس آ جانا تو وہیں سے آپ ٹکٹ لے لینا تو چلے جانا تو اس لیے پھر یہ میں اپنا سارا سامان ہمراہ لے کے جا رہا ہوں تاکہ جیسے ہی میں وہاں سے فری ہوں گا تو میں واپس چلا جاؤں گا لہور بس یہ گاڑی تو تو آپ نے پہلے دیکھ لی کہ آگئی ہے تو اب اس میں سامان پہلے میں اپنا رکھ رہا ہوں کیونکہ میرا سامان زیادہ ہے میری والدہ اور میری بین کا تو سامان نہیں ہے اتنا بلکہ ہے ہی نہیں انہوں نے تو آنا ہے اور واپس آ جانا ہے تو میں نے تو آگے لاہور کی طرف روانہ ہو جانا ہے تو اب یہ اللہ کا نام لے کے بس جا رہے ہیں اور یہ ٹائم ہے تقریباً گیرہ بچ کے پندرہ میٹ کا ٹائم ہوگا تو ناشتہ تقریباً ہم نے لائیٹی کیا ہوا ہے کہ آگے جا کے کریں گے ڈاکٹر کہیں ڈاکٹر سینہ میں کہیں لیٹ نہ ہو جائے تو ابھی یہ ملتان روڈ پہ ہیں الحمدللہ تو یہ ملتان کی انٹرنس میں ہم آگے ہیں آگے تو سب سے پہلے کہ ہم جائیں گے ہسپیٹل تو ہسپیٹل جانے کے بعد وہاں پہ اپائنمنٹ ہم جیک کریں گے کہ کون سا چدرہ ہے ڈاکٹر آیا ہے یا نہیں آیا تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا پہلے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے لیکن اب انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر لیٹ ہے تو بہو کافی لگی ہوئی تھی ناشتہ لائٹ کیا ہوا تھا تو آس پاس کوئی ہوتل نہیں ملا تو یہاں پہ ہم نے سرچ کیا تو یہ شاہ جہاں گریل ہمیں بہت اچھا لگا تو ہم نے کہا کہ یہاں سے ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو تب تک ڈاکٹر آنے کا ٹائم بھی ہو جائے گا اور ہم ایزلی چیک اپ بھی کروا لیں گے تو یہ ہمارے ایک ساتھ عزیز بھی ہیں وہ ملتان ہمیں ملے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں سوری ابھی کھانا آیا نہیں ہے تو یہ مینیو ہے اور ہم نے مطلب ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا سلیکٹ کریں تو بہت ہی اچھا اور بہت ہی جیسے نام شا جہاں ہے ویسے ہی انہوں نے لکتی ہوئی ہے میں نے اندر سے دیکھا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آہستہ آہستہ تو پہلے انہوں نے ہمارے سامنے کچھ جو پلیٹس اور گلاس تھے وہ رکھے تو آرڈر ہم نے دے دیا ہے اب یہ آرڈر بھی آپ کے سامنے ہی آ جائے گا تو یہ دیکھیں کہ یہ اوپر والا پورشن ان کا بہت زبردست اور بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے تو تو آپ لائیو آئیں گے تو آپ کو ایسی فلنگ آئے گی کہ واقعی ہی آپ کسی انشین ٹائم میں آپ آئے ہیں انشین ٹائم میں کوئی ریسمنٹ ہے تو آپ اس میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو چلیں یہ ہمارا آرڈر الحمدللہ آگیا ہے تو آپ کو ون بائی ون دکھاتا ہوں کہ ہم نے کیا آرڈر کیا تو سب سے پہلے یہ ہمارے فرائیڈ رائز کیونکہ اس سے چکھان نہیں کھاتی تو یہ ہم نے پلیٹر بھی آرڈر کیا تھا اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے چکن رول تو اس میں کافی زیادہ چیزیں تھی تو اس لئے ہم نے ایک پلیٹر آرڈر کر دیا ہاف چکن کھڑاہی آرڈر کی اور فرائیڈ رائز آپ کے پہلے بتا دیا تو یہ کافی زیادہ امانٹ میں آگیا ہے تو یہ دیکھیں یہ کھڑاہی اور سارا کچھ ہمارا الحمدللہ آگیا ہے اب ہم بسم اللہ کر کے کھانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سائیڈ پہ ایک عزیز اور سسٹر بیٹھی تھی تو یہ میرے ساتھ والدہ ہیں تو وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا تو ہم ساتھ مل کے الحمدللہ کھانا کھا رہے ہیں کھانا بہت زبردست ہے الحمدللہ میں آپ کو سجسٹ کروں گا کبھی بھی ملدان ہے تو ایک دفعہ شاہ جاناں ضرور ویزٹ کریں کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب آتے ہیں نا تو آپ کو وہ فیلنگ آنی چاہیے تو الحمدللہ آپ یہ کھانا کھا لی ہے یہاں پہ میں ہینڈ واش کرنے کے لیے آئے ہوں تو ہینڈ واش کر کے اب بس میں جا رہا ہوں واپس تو بس اب ہم جائیں گے سیدھا ہاؤسپٹل ہاؤسپٹل جا کے وہاں پہ آپ سے بات کرتے ہیں اوگستان کی جیسے روایت ہے کہ ہمیں ٹائم ڈاکٹر دیتے ہیں تین بجے لیکن آتے ہیں نو بجے تو یہی والا ان کا سسٹم ہے کہ اب دیکھیں پیٹ پیٹ کے ہم تھگے ہیں اب تین گھنٹے ہو گئے ہیں اور بڑی مشکل سے ڈاکٹر سے ٹائم ملا تو میں ان کو میڈیسن لکھ کے دے رہا ہوں جو امی پہلے کھا رہی تھی تو یہ اب ٹائم جو ہے تقریبا رات ساڑھے دس بجے کا ہے اب ٹیسٹ بغیرہ بھی ہم نے کروائے تو اس وقت بہت زیادہ تھک چکے تھے تو وہ میں کچھ ایسے سین تھے کہ میں شور نہیں کر سکا کیونکہ ایک سرے بغیرہ کروانا اور ٹیسٹ کروانا اس میں میں تھوڑا بیزی ہو گیا تھا تو ہمیں ٹائم دیا گیا تھا تین بجے لیکن ڈاکٹر نے چیک اپ کیا چھے بجے کے قریب جا کے تو اس میں پھر ٹیسٹ بھی لکھ کے دیئے تو کافی زیادی مصروفیت ہوگی پھر ٹیسٹ جب ہم نے کروایا تو انہیں ٹائم دے دیا کہ آپ کو نو بجے ٹیسٹ ملیں گے جب نو بج گئے تو تب بھی انہوں نے آدھا گھنٹہ میں مزید ویٹ کروایا تاکہ آپ ویٹ کریں اور تب جا کے آپ کو ملیں گے تو ایسے ہے کہ اب یہ گیارہ بجے کا ٹائم ہے اور اب ہم جا رہے ہیں واپس الحمدللہ اب ہم اپنی سیٹی میں انٹر ہو گئے ہیں ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کی جانب تو تقریباً بارہ کے لگ بک کا ٹائم ہے بہت زیادہ ویٹ ہو گئی سسٹر کا موبائل لینے کے لئے یہاں بھی آیا ہوں کیونکہ پہلے میری آپی کے پاس جو موبائل تھا بڑی بہن جو ہے میری ان کے پاس موبائل تھا لیکن وہ ابو کا یوز کر رہی تھی کچھ پرانا سا تھا پرانا ورچن کا تھا وہ تو ابو نے نئے موبائل لی ہے تو یہ میری ٹکٹ بھی ہوئی ہوئی ہے اور میں موبائل بھی لینے کے لیے آیا ہوں جلدی جلدی میں نے کھا کہ آپ موبائل لے کے دیتا ہوں پھر میں نے جانا بھی ہے کیونکہ اب کیونکہ لاہور میں نہیں جا پایا میں آپ کو بتاؤں یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ میں لاہور نہیں جا پایا کیونکہ رات کو بارہ بج گئی تھی تو وہ سامان سے میں تھی میں واپس آ گیا تو یہ موبائل لینے کے لیے آئے ہوں تو آج کی یہ نیکس ڈے کے ٹکٹ ہے یہ ٹیوزڈے ہے تو دو بجے کے میری ٹکٹ ہے اور یہ تقریباً ہے بارہ بجے پنتہلیس منٹ کر رہا ہوں تو یہاں پہ موبائل پر شیز کر لیا اور اب میں گھر آئے ہوں امی کو دکھا رہا ہوں کہ یہ آپ کی بیٹی کے لیے موبائل لیا تو بس ابھی تھوڑی سی سیٹنگ ویرہ کر کے میں نے بس جلدی یہاں سے نکل جانا ہے کیونکہ دیکھیں رات کو بارہ بج گئی اور تھکھا ہوا بہت زیادہ تھا اور میرے بس سامان آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا تھا جی میں اپنے ٹرمینل پر آ گیا ہوں اور یہ میرا سامان آج رمضان نہیں آئے کیونکہ وہ بیزی تھا یا ملدان گیا ہوا تھا تو ابھی بس میں بیٹھ کے ہوں اور میں پہنچ جائے ہوں دو گھنٹے دو نہیں سوری تین گھنٹے کے بعد تو یہ میں کھانا کھانے کے لیے یہاں پر پہلے رکھوں کہ کھانا کھانا بیٹھ دوستو ایسے ہے کہ میں اب اپنے آسٹل میں آ چکا ہوں تقریباً میرے دو بجے کی ٹکٹ تھی تو آنا میں نکل تھا لیکن میں نہیں آسا گا رات کو تقریباً میں بارہ بجے اپنے گھر پہنچوں بارہ بجے کے قریب جا گیا تو سروان ہوئی رہا میں نے ساتھ ہی تھا اپنے وڈیو میں دیکھیں لیا ہوگا لیکن بس وہ ہسپیٹل سے نکلتے نکلتے نا کافی آدمی وقت لگیا تو ابھی میں آیا ہوں کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ تو یہ اپنی رضائی ہوئی رہا اور سارا اپنا سیٹ اپ جیسے پہلے ہوتا ہے ویسے میں نے گھر لیا تو تھک کافی گیا ہوں سامان اٹھا اٹھا کے اتنا سفر بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ سامان جانت ہے اس لیے میں تو کاؤٹسی محسوس ہو رہی ہے تو انشاءاللہ یہ بلوگ میں یہی پر اینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ میں تھیاں نیو بلوگ میں اپنا خیار رکھیں اور اگر اچھی لگئے تو لائک کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلکیا کریں کیونکہ میں دیکھ رہا تھا انیلکس میں کہ بیل آئیکن کے جو میرے نوٹفکیشن کے ذریعے جو میری ویڈیو تک پہنچتے ہیں وہ تقریباً ایک یہ دو پرسنٹ بندے ہیں تو دیکھیں کہ سو میں سے صرف ایک یہ دو پرسنٹ بندے اس کو یوز کر رہے ہیں اگر یہ ہزار ہے تو سامانے کے بیس بندے ہو کو نوٹفکیشن ملتا ہے اور وہ نوٹفکیشن کے ذریعے میری ویڈیو تک پہنچتے ہیں تو بیل آئیکن کو پلکیا کریں اس سے یہ آپ کو جو میری ویڈیو ہے جب بھی میں اپلوڈ کیا کروں گا وہ پاپ اپ ہو جائے کرے گی تو ملتے ہیں نوٹفکیشن کے لئے اللہ حافظ